بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ وارس یا مسے جسے ہم کہتے ہیں یہ ہماری بوڈی پر کیسے اور کیوں بنتے ہیں اور آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا کچھ ہومیپیتک میڈیسنز کے بارے میں جو اس کو مکمل طور پر ٹھیک کر دیتی ہیں بہت اچھا کام کرتی ہیں تو پہلے جان لیتے ہیں کہ آخر یہ مسے یا وارس ہماری بوڈی پر کیسے اور کیوں بنتے ہیں یہ ایک وائرس ہوتا ہے جسے ہم HPV وائرس کہتے ہیں یعنی human papilloma وائرس جب بھی یہ وائرس انسان کے بوڈی پر اٹیک کرتا ہے tissues پر اٹیک کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ جو بوڈی کے tissues ہوتے ہیں وہ extra growth ان کی ہو جاتی ہے وہ extra بڑھ جاتے ہیں ان کو ہم مسے یا وارس کہتے ہیں تو یہ پھیلتے کیسے ہیں اس کی سو سے زائد اقسام ہوتی ہیں یہ کوئی چیز شیئر کرنے سے جیسے توول کپڑے دونے سے چھونے سے یہ پھیلتے ہیں لیکن دوستو یہ ان لوگوں میں زیادہ ہوتے ہیں جن کی جو قوت مدافعت ہے یا immune system وہ کمزور ہوتا ہے جب بھی یہ وائرس انسان کی بوڈی پر اٹیک کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب اگر قوت مدافعت کمزور ہوگی تو اس سے وائرس سے لڑنے ہی پائے گی جس کے نتیجے میں اس کے اٹیک کے ذریعے سے جو بوڈی کے tissues ہوتے ہیں وہ extra ان کی growth ہو جاتی ہے تو یہ زیادہ تر گردن ہاتھ اور موہ پہ بنتے ہیں اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر یہ آپ کو وائرس کا مسئلہ ہے آپ کے چہرے پہ بوڈی پہ کسی بھی جگہ پہ وائرس یا مسئلہ بن گئے ہیں تو آپ کونچہ ہومیپیتھک میڈیسنز استعمال کر کے ان کو مکمل طور پر ریموو کر سکتے ہیں ویسے تو دوستو اس کی بہت ہی زیادہ میڈیسنز ہیں لیکن میں آپ کو دو میڈیسنز ایسی بتاؤں گا جو بہت زیادہ یوز کی جاتی ہیں اور بہت زیادہ ایفیکٹیو میڈیسن ہے وائرس کے لیے تو اس میں جو سب سے پہلی ہومیپیتھک میڈیسن ہے وہ دوستو تھوڈا پوری بوڈی میں جہاں کئی بھی مسئلہ یا وائرس بن گئے ہیں دوستو یہ پوری بوڈی میں بہت اچھا کام کرتی ہے اس کا بہت ہی شاندہ ریزلٹ ملتا ہے لیکن آپ نے اس میڈیسن کو یوز کیسے کرنا ہے اس کو آپ نے تھوڈا تھرٹی پاور میں لے لینا ہے کسی بھی اچھے ہومیپیتھک میڈیکل سٹور سے آپ کو یہ میڈیسن مل جائے گی لیکن یاد رکھیں کہ یہ میڈیسن آپ نے ڈاکٹر ریکویج کمپنی کی ہی لینی ہے اس میڈیسن کے آپ پانچ کترے دن میں تین بار یوز کیجئے اس کے علاوہ دوستو آپ نے تھوڈا میڈیسن کو کیو پاور میں بھی لے لینا ہے تو اس لئے تھوڈا کیو کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے پوری بوڈی میں جہاں کیوں بھی وارس یا مسے بنے ہوئے ہیں تھوڈا کیو کو آپ نے ان پر لوشن کے طور پر دن میں دو یا تین بار یوز کیجئے تو ان کے ریگولر استعمال سے کچھ عرصہ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو وارس یا مسے ہیں یہ مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں ریموو ہو جاتے ہیں تو اس میں جو دوستو دوسری موسٹ افیکٹیو ہومیپیتھک میڈیسن ہے وہ ہے کسٹیگم اگر خاص طور پر آپ کی گردن پر ناگ پر ہونٹوں پر یا پلکوں کے قریب آپ کے یہ مسے یا وارس بن گئے ہیں تو اس کنڈیشن میں دوستو کسٹیگم بہت اچھا کام کرتی ہے اس کا بہت اچھا ریزرٹ ملتا ہے تو کسٹیگم کو بھی آپ نے 30 پاور میں یوز کرنا ہے دن میں 5 کترے دن میں 3 بار یوز کیجئے تو دوستو یہ دو موسٹ افیکٹیو ہومیپیتھک میڈیسن ہے جو وارس کی پرابلم میں بہت زیادہ یوز کی جاتی ہیں تو اگر آپ کو بھی وارس کا مسئلہ ہے تو آپ ان دون میڈیسن کو ریگولر یوز کیجئے لیکن یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ آپ پر تلی ہوئی چیزیں گوشت اور گرم مزاج والی چیزیں بلکل یوز نہ کریں تو اگر آپ وارس کی پرابلم میں ان میڈیسن کو یوز کرتے ہوئے ان احتیاطی تدابیر کو اپنائیں گے تو آپ کے کچھ عرصہ ہی میڈیسن استعمال کرنے سے جو وارس نے یہ مکمل طور پر ریموو ہو جاتے ہیں تو دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگی اس ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کیجئے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے بلتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ